موسیقا موسیقا اسلام علیکم موسیقا اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک اور مزیدار ریسپی اور یہ فش کریگی کسالن ہم بنا رہے ہیں اور یہ کافی مرتبہ دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ جو ہے مچھی کا کچھ نہ کچھ تو بنااؤں تو میرے اوڑ لیڈی جو ہے میں نے تین والی فیش ہے وہ اپلوڈ ہو گئی ہے تو بچوں نے جو ہے آج فرائی فیش کھانی تھی تو میں نے کھانے بھی میں تو مچھی کا ساغن اور ساتھ اس کے چاوال بوائل تو وہ میں نے کھانے ہیں تو اس کے لیے میں نے کہا میں آپ لوگوں کے لیے ریسیپی بھی بنا رہا ہوں گا اور ساتھ کے ساتھ جو ہے کیونکہ مجھے بہت ہی پرسند ہے مچھی کا ساغن اور چاوال بوائل رائس تو آج ہم وہ بنانے جا رہے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں فیش ہم نے لی ہے اور اس کو میں نے لال مرچ حلدی اور نمک لگا کر چھوڑ دیا تھا ہلکا سا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد دو گھنٹے بعد ہم نے اس کی یہ پوزیشن آئی ہے پانچ سو گرام ہماری سرور ایک فیش ہے اور اسی کے ساتھ ایک جو ہے میں نے پیاس لیا ہے چھوٹا اور اس کو باریک جیسے ہم نے کرش کر لیا ہے پیسٹ بنا لیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے جو ہے لیسن ایک ٹیبل سپون اور پانچ ہری مرچے جو ہیں اس کو ہم نے کوٹ لیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایک کپ جو ہے ہم نے مسٹرڈ آئل کا لیا ہے اور اس میں ہم پہلے جو ہے فیش کو فرائی کریں گے اور اس کے بعد جو ہے دیکھیں گے کہ ہمیں کتنا آئل چاہیے مسالے کے لیے اور ساتھ ہم نے جو ہے ایک ٹی سپون جو ہم نے لال مرچ لی ہے اور ایک ٹی سپون ہم نے کشمیری لال مرچ لی ہے اور آدھی ٹی سپون ہم نے ہلدی لی ہے اور یہ کری پتے ہم نے کچھ لیے لیے ہیں اور ساتھ ہم نے جو ہے کسوری میتھی لی ہے اور ایک ٹی سپون ہم نے نمک کا بھی لیا ہے کیونکہ ہم نے جو ہے فیش میں نمک ملایا ہوا ہے تو ساتھ ہی یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک ٹی بل سپون گھئی کا لیا ہے اور ایک ہم نے ٹماٹر کا پیس بنایا ہے اور ساتھ ہی ہم نے جو ہے املی ہے اس کا جو ہے اچھے طریقے سے دھو کر تو ہم نے ساف کر کے اس کا ہم نے پلپ نکال لیا ہے اور یہ مسٹرڈ آئل ہے تو ماشااللہ سے ہماری یہ ریسپی بہت اچھی بننے والی ہے تو چلیں ہم اپنی ریسپی کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں ہم جو ہے سب سے پہلے اپنی فیش کو فرائی کریں گے گیس میں نے آن کر دیا ہے اور مسٹرڈ آئل ہم فرائی کرنے کے لیے لائے لائے تو ہم فیلال اتنا ہی آئل لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اقریباً ہاف کپ کے قریب ہم نے آئل لیا ہے تو جیسے ہمارا یہ آئل جو ہے تھوڑا گرم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اپنی فیش کو فرائی کر لیں گے اور بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے ہم نے سوٹے ہی کرنا ہے کسام کا صرف دو دو منٹ ہم نے اس کو ہمارا جو ہے آئل ابھی گرم ہو رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور فیش جو ہے وہ مسترڈ آئل میں ہی بہت اچھی بنتی ہے فیش کری ہو یا فیش کری مسالہ بنایاں آپ ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو جو ہے فیش کو فرائی کر لیں گے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی چک جو ہے چاہتے ڈیڈ ایک đیں موسیقی نٹ دیکھ سکتے ہمارے کلر پیار اس کے لئے nårاص کلر طریقوں فش کری میں اس کے جو سالن ہوتا تو بہت زیادہ فش کو فرائی نہیں کرتے ہیں اور یہ اس کو ہم اسی طریقے سے چینج کریں گے یہ دیکھ ساتے ہیں ماشا اللہ بہت اچھا کلر آیا ہے اب ہم جو ہے اس کو ہماری یہ فش جو ہے پرائی ہو گئی ہے بس ہم نے اتنی ہی پرائی کرنی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے تو اس کو نکال کر ہم فش کو یہاں رکھ دے گے اس طریقے پر اور ہماری جو ہے اور ڈیوی ہماری جو ہے ابھی چلے ہم آتے ہیں آپ ماشا کے طرف جی ہماری فیش جو ہم نے جس آئل میں تلی تھی تو اس کا اتنا آئل بج گیا تو تھوڑا سا آئل ہم اور یوز کریں گے بس اب یہ ہم اتنا آئل یوز کریں گے اپنے طریقے لیے تو اس سے زیادہ ہم نے آئل نہیں یوز کرنا ہے جی دیکھ سکتے ہیں ہم نے پیاز ڈال دیا ہے تو اس کو ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے جیسے یہ تھوڑا سا براون ہو جائے گا ہمارا پیاز اچھے طریقے سے تو پھر ہم جو ہے لسن کا جو ہم نے پیسٹ ہے بنائے ہاری میج کے ساتھ وہ ہم ڈال دیں گے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے تاکہ کلر جو ہے چینج ہو جائے گولڈن یہ دیکھ سکتے ہیں اور کچھ ہی طریقے سے جو ہے ہم اور اس کو جو ہے ایک منٹ بھونیں گے بہت ہی اچھا جو ہے یہ کلر ہے مسترڈ آئل کے اندر جو ہے مچھی بہت اچھی بنتی ہے فشکری کا سامنہ جو ہے آپ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے مسترڈ آئی کرنا مسترڈ آئی کرنا اب ہم جو ہے لسن ادرک سوری ادرک اس میں ہے ہی نہیں ہے اس میں صرف اور صرف لسن ہے اور ہری میلچے تو یہ ہم ڈال دیں گے اس کو جو ہے ہم اچھے طریقے سے لسن کو بھون لیں گے جیسے یہ ہمارا اچھے طریقے سے بھون جاتا ہے تو پھر ہم اس میں اور اپنے مسالیوں گا سارے ڈال دیں گے ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے ہی لسن کا جو ہے کلر چینج ہوگا گولڈن براؤن کی طریقے سے تو تب ہم جو ہے اس میں اپنے اور مسالیوں اور بہت ہی اچھی فطلب ہے کہ یہ ریسپی ہے مچھی کے اور انشاءاللہ میں آپ کے لئے فیش بریانی بھی لے کر آؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری مچھی جو ہے ہم نے فرائی کی ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے تاکہ آپ کی یہ جو مسالہ ہے پیاز اور لسن جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھون جائے جس طرح میں بھون رہا ہوں آپ نے اس کو اسی طریقے سے بھونتے رہنا ہے چلے یہ بھون جاتا ہے اچھے طریقے سے تو پھر میں آپ کی طرح آتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو ہے اچھے طریقے سے لسن اور پیاز جو ہے وہ بھون گیا ہے کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو اب اس سٹیج پر ہم جو ہے ٹیماتر پیس ڈال دیں گے اور آپ نے اس طریقے سے ہلا دینا ہے یہ آپ نے سارا ٹیماتر پیس میں ڈال دیں گے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے تاکہ ہمارا مسالہ اچھے طریقے سے پک جائے اچھے طریقے سے پکانے کے بعد اس میں ہم اپنے باقی مسالے بھی جو ہے ڈال دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ہم نے پانی رکھ لیا تھا تو بوائل رائس ہم یہ جو ہے چاولوں ہم نے بوائل کر رہے ہیں فش کری کے ساتھ چونکہ چاولوں کا بوائل چاول کا مزہ ہی کچھ اور ہے چاول اور بوائل رائس اور فش کری برور پوچھیں میں نے پانی سے پانی دیا اب اپنے مسائلیں ڈالوں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا مسارہ بہت اچھے طریقے سے بھون رہا ہے اس سٹیج پر جو ہے یہ ہم نے لال میش ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم یہ جو ہلدی ہے اس کو بھی ڈال دیں گے اور نمک اور یہ کشمیری لائے میں یہ سارے ہم نے جو ہے مسارے بھی ڈال دیئے ہیں باقی مسارے ہم بات میں ڈالیں گے ان کو اب ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے تاکہ ہماری یہ مسارے اچھے طریقے سے بھون جائیں ماشاءاللہ سے ہم تھوڑا پانی ڈالیں گے تاکہ ہمارے مسارے جو ہے یہ جلے نہ اور اچھے طریقے سے بھون دیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈالوں گا اور آپ نے اس کو ابھی اچھے طریقے سے بھوننا ہے مسارے کو ماشاءاللہ سے بہت اچھا مطلب ہے یہ کلار آیا دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ دیکھیں آپ اس کو ہم اچھے طریقے سے بھون کر اور پھر ہم اپنے باقی مسارے بھی اس میں ڈالیں گے چلیں ملتے آپ کو تھوڑی دیر میں ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں اور میں نے بہت تقریرہ پانچ سے چھ منٹ تک اس کو بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس سٹیج پر جو ہے ہم اپنی فش کو بڑے آرام سے احتیاط سے لکھیں گے اور تاکہ مچھی آپ کی ٹوٹے نہیں تو اس طریقے سے ہم رکھ دیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے فش رکھتی تو یہاں ہم مچھ میں پانی ڈالیں گے ہمیں جتنا پانی چاہیے پانی میں میں نے جو ہے گرم کیا ہوا تھا جس حساب سے ہمیں چاہی ہے تو تقریبا ہمیں جو ہے تیار ہو کر اتنا ہی چاہیے تھوڑا سا اور پانی ڈالیں گے کیونکہ چاولوں کے ساتھ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ دیکھ لیں ہم اتنا پانی جو ہے اس میں ڈالیں گے یہ تھوڑا سا اور میرے حساب میں بس تو اب جو ہے اس کو ہم اس طریقے سے اور پانچ منٹ میں جو ہے ہم صرف اور صرف اپنی یہ فش ہے اس کو چینج کریں گے ڈائریکشن تو اٹلیس دس منٹ تک ہم اس کو بہت ہی میڈیم لو ہیٹ پہ ہم پکائیں گے چلے ملتے ہیں آپ کو پانچ منٹ کے بعد جی میں اصل میں کسوری میتھی ڈال نہ بھول گیا تھا تو یہ اس طریقے سے آپ نے کسوری میتھی کو ڈال کر ہاتھ پہ مسل لینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کو پھر ڈال دینا ہے تاکہ یہ جو ہے کسوری میتھی آپ کی اچھے طریقے سے تری میں مکس ہو جائے اس طریقے سے آپ نے ہلکا ایسا ہلا دینا بس یہ تو چلے ہم آپ کو تھوڑے پانچ منٹ کے بعد ہم چینج کریں گے ڈائریکشن فش کی تو ملتے ہیں آپ کو ابھی جی پانچ منٹ ہو گئے ہم نے صرف فش کو چن کرنا ہے اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں تاکہ جو ہماری فش اچھے طریقے سے قریب میں جو ہے مکس اپ ہو جائے بڑے احتیاط سے کرنا ہے تو میں نے بہت ہی مطلب ہے احتیاط سے فش کوشش کیا کہ میری فش ٹوٹے نہ اس طریقے سے بہت ہی اچھی دیکھ لیں کلر بھی بہت اچھا ہے اور اس کو جو ہے اسی طرح ہلکی آنچ کی اوپر میں اس کو پانچ سے آٹھ منٹ تک اور پکاؤں گا اسلام علیکم اور ماشاءاللہ سے آج آپ دیکھ سکتے ہیں میں میری بہت ہی پسندیدہ دش مچھی کا سالن اور ڈوائل آئس یہ میں مطلب ہے کہ پاکستان میں بھی جب مطلب ہے کہ بچپن میں تو یہ میری پسندیدہ دش تھی اور اس کے بعد جو ہے جب بھی میں دبائی جاتا ہوں تو اسپیشلی جو ہے میں جو ہے بنگلہ دیشی ریسٹورنٹس میں جا کر مچھی کی کری اور وائٹ رائس میں ضرور کھاتا ہوں تو انشاءاللہ میں جب کبھی بھی گیا تو میں آپ کو وہاں کا ریویو بھی دوں گا اور دیکھ سکتے ہیں آج میں ریویو دینے جا رہا ہوں اپنی پسندیدہ دش کا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا ماشال اچھا کلر آیا ہے ابھی میں نے ٹیسٹ نہیں کیا ہے اور مچھی بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹوٹی بھی نہیں ہے اور اور بوائل رائس کے ساتھ تھی تو چلیں چاوٹ ڈال کر تو میں پہلے فرائی کرتا ہوں اور ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے ہے ماشال اللہ سے پہلے تو تھوڑے سے ڈالوں گا تاکہ میں آپ کو ریوی دے دوں تو پھر مزے سے کھائیں گے بعد میں تو ماشال اللہ بوائل رائس بھی دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے ہیں کھلے کھلے سے تو یہ جو ہے فش ماشال اللہ سے یہ دیکھ لیں ویری نائس تو چلیں اب آپ کو کھاتر میں بتاؤں ٹیسٹ کر کے تو مچھی سار جو کھانے کا احسالن یہ ہاتھوں سے مزا آتا ہے تو میرے موں میں پہلے پانی آگے ماشال اللہ جس طریقے سے مچھی کا سارہ ہونا چاہیے یہ اسی طریقے سے بہت اچھا بنائے بہت ٹائم کے بعد میں نے بنائی یہ مچھی اور بہت اچھا ٹیسٹ ہے جتنا بھی میں مطلب ہے کہ کہوں نہ کہ یہ آج ماشال اللہ بہت اچھی بنی ہے اور یہ ریسپی جو میں نے بنائی ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ مجھے آیا ہے تو اب میں فش ٹرائے کروں گا فش کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سلور ہیک ہے مچھی یہ دیکھ لیں ماشال اللہ ٹوٹی نہیں ہے ہر ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس جو بن ہے سلور ہیک میں یہ بہت اچھا اس کے لئے کیسٹ آیا ہے ویереہی نسسا مstar مجھے جو ہے آج کے اگر میں اس ڈش کو اگر ریٹنگ کروں تو میں اس کو 10 out of 10 دوں گا ویسے تو میں کوئی بھی اپنی ڈش کو اس طرح بولتا نہیں ہوں لیکن ماشاءاللہ یہ مچکی کا جو کری کا سالہ بنا ہے اور جو اس کا اپنا ٹیسٹ ہے جس طریقے سے ہم نے اس میں املی ڈالی ہے اور ساتھ ہی جو ہے ہم نے کری پتہ دیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے ٹیسٹ آپ دیکھیں تو کسوری میتھی کا اس میں ٹیسٹ ہے اور سب سے بڑھ کر کہ اگر آپ نے فش کری بنانی ہے تو آپ نے مسترڈ آئل ہی سرسنگا تیل ہی استعمال کرنا ہے تو اس میں آپ کو اس کا ٹیسٹ آئے گا اور مجھے جتنی میں نے یہ انگریڈٹ ڈالے ہیں اس کا ماشاءاللہ سے بہت اچھا ٹیسٹ آیا اور مجھے بہت ہی مطلب ہے کہ آج کی میری یہ ٹیسٹ اچھی لگیا اور اگر مطلب ہے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی ٹرائے کریں اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائٹ کریں سبسکرائب کریں اور جتنا ہو سکتا اس کو شیئر کریں اور ماشاءاللہ سے آج میرے جو ہیں چھ ہزار سبسکرائبر بھی ہو گئے ہیں تو تھینکیو سو مچ پر مائے جنہوں نے مجھے دیکھا لائٹ کیا سبسکرائب کیا ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مجھے مائلسٹون دیا ہے آج اور آج چوبیس تاریخ ہے اور چوبیس دیسمبر کو میں نے اپنا یہ چینل سٹارٹ کیا تھا تو ماشاءاللہ سے یہ چھ مہینے ہو رہے ہیں اور چھ مہینے میں مجھے چھ ہزار سبسکرائبر ملے ہیں تھینکیو سو مچ آپ لوگوں کا سپورٹ کا تو اب میں اجازت چاہوں گا تو اگر آپ کو میرے یہ آج کا جو میں نے ریسپی بنائی اچھی لگے تو پلیس میرے اس چینل کو آگے بھی فوروڈ کریں اور شیئر کریں اللہ آپیس موسیقی